لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے ساتھ ایک بڑی طویل روایت شیئر کر رہا ہوں اس کا تعلق مومن اور کافر کے سفر آخرت سے ہے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انساری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے قبر ابھی تیار نہ تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے اور یوں بیٹھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ ہیں بلکل نہائیت عدب کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کریدنے لگے پھر سرِ اقدس اٹھا کر دو یا تین مرتبہ فرمایا کہ عذابِ قبر سے خدا کی پناہ ماغو استعیذوا باللہ من عذابِ القبر پھر اشارت فرمایا بندہِ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں گویا ان کے چہرے سورج ہیں ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبویں ہوتی ہیں وہ میت کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر حضرتِ ملک الموت علیہ السلام اس کے سرحانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اتمنان والی جان اپنے رب کی بخشش اور رضا کی طرف نکل تو وہ یوں بہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے قطرہ بہتا ہے اگرچہ تمہیں کچھ اور نظر آتا ہو بہرحال ملک الموت اس کی روح لے لیتے ہیں اور جیسے ہی لیتے ہیں معاون فرشتے پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ان سے لے کر اسے کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں اس سے روح زمین کی بہترین مشک جیسی خوشبو نکلتی ہے پھر فرشتے اس کو لے کر ملہ آلہ کی جانب بلند ہوتے ہیں تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ گروہ پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کون ہے فرشتے اس کے دنیاوی ناموں میں سے بہترین نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ فلان ابن فلان ہیں یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو کھول دیا جاتا ہے ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچانے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں تو رب عز وجل ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کا نام عمال علیین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں زمین ہی سے پیدا کیا ہے وہاں ہی لوٹاؤں گا اور وہاں سے ہی دوبارہ نکالوں گا پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے پھر دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور دریاف کرتے ہیں مَرْ رَبُكُ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں ما دینو تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں یہ صاحب جو تم میں بھیجے گئے وہ کون ہے وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہے پھر پوچھتے ہیں وَمَا عِلْعِلْمُكَ تمہارا علم کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ پڑھی اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا پس آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ جنتی لباس پہناو اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو چنانچہ اس کی طرف جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کی قبر تحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے پھر اس کے پاس حسین و جمیل چہرے بہترین کپڑوں اور امدہ خوشبو والا ایک مرد آتا ہے اور کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو اس ثواب کی جو تجھے خوش کرے گا یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا مردہ پوچھتا ہے تیرا بھلا چہرہ یہ جو تُو لے کر آیا ہے تُو ہے کون وہ کہتا ہے میں تیرا نیک آمن ہوں مردہ کہتا ہے اے رب قیامت قائم کر اے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچوں اس کے برعکس جب کافر دنیا سے جانے لگتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ لے کر نازل ہوتے ہیں اور حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت اس کے سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیص جان خدا کی ناراضی اور غضب کی طرف نکل اس کی روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے ملک الموت اس کی روح ایسے کھینچتے ہیں جیسے گرم سی خون سے کھینچی جاتی ہے جب وہ روح لیتے ہیں تو معاون فرشتے فوراً اس روح کو لے کر ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اگر اس سے روح زمین کے بدترین مردار کیسی بدبو نکلتی ہے پھر فرشتے سے لے کر اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتا ہے یہ خبیص روح کون ہے کہتے ہیں فلا ابن فلا ہے فرشتہ اس کا بدترین نام لیتے ہیں جس سے وہ دنیا میں یاد کیا جاتا تھا یہاں تک کس آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اس کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة العراف کی آیاء مبارکہ تلاوت فرمائی ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے پس رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال سب سے نچلی زمین سجین میں رکھو چنانچہ اس کی روح پٹک دی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة الحج کی آیت تلاوت فرمائی اور جو اللہ کا شریک کرے گویا گرہ آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے پس اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے پھر وہ فرشتے اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا تب آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اسے آگ کا لباس پہناو اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو پس اسے دوزخ کی گرمی اور لو پہنچتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں پھر اس کے پاس ایک بد شگل بد لباس بدبودار شخص آ کر کہتا ہے تجھے غم میں ڈالنے والے عذاب کی خوشخبری ہو یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا وہ کہتا ہے تو کون ہے تیرا چہرہ بلائی لے کر آیا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں مردہ کہتا ہے الہی قیامت قائم نہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم ہاہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو امام احمد نے المسند امام احمد میں روایت کیا ہے حدیث البراہ بالعاذب رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت حدیث نمبر ہے ایٹین تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ ان ففٹی نائن اسی طرح اس کو مسند ابی داود التیلاسی میں روایت کیا گیا ہے البراہ بالعاذب کے تحت اور حدیث نمبر ہے سیون ہنڈرڈ ان ففٹی تری اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں